ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جن کا نام بار بار گنجتا ہے مارے کانوں میں بلکہ ہمارے یہاں تو اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا نام اگر کسی کا سکھایا جاتا ہے تو وہ سرکار گوث العظم دستگیر کا اور ان کے بعد میں سرکار غلیب نواز کا نام ہے ہمارے بچے زمین پر گرتے ہیں تو گرتے بعد میں پہلے وہ یا گوث المدد کہتے ہیں ہمارے یہ تعلیم دی جاتی ہے سنیوں کے بچوں کو اللہ کا بے پناہ شکر ہے اور بلکہ ہمارے دین کی حقانیت کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جو حق جانتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مسلک میں گوث و خاجہ جیسے ولی موجود ہیں ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محیط الدین جلانی مسلکان غریب نواز غریب نواز کیوں ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا غریب نواز کا مطلب یہ ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا غریبوں کو نوازنے والا غریبوں کو دینے والا تو غریب نواز کا ایک مطلب میری نگاہ میں یہ بھی ہے چونکہ غریب اجنبی کو بھی کہتے ہیں غریب کا مطلب اجنبی بھی ہوتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کے شیر کے اندر یہ بات آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں حالانکہ یہ گجرات کی سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ اردو جو ہے وہ عوام کی بات کر رہا ہوں اہل علم تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ اردو زیادہ نہیں جانتے تو تھوڑا سا میں درس کے انداز میں اللہ کے کوئی مدرس نہیں ہوں لیکن درس کے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیر کے اندر غربت کے مقابلے میں وطن آیا ہے تو وطن جو ہے وہ آپس کے لوگ ہم وطن آپس کے لوگ پیار محبت جاہے انسان پیدا ہوتا ہے جاہے انسان رہتا ہے جاہے انسان پلتا بڑھتا ہے تو وہ وطن کہلاتا ہے اور غربت یعنی کہ پردیس پردیس کے مقابلے میں وطن آیا ہے تو اجنبیوں کو پردیسیوں کو بھی غریب کہتے ہیں اسی طریقے سے امام اہل سنت نے بھی کہا ہے صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف تو اسی طرح ہم جاہے وہ گیارویں محرم کو شام غریبہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پردیس کے شام مسافرت کے شام تو یہ اب آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے اجنبی کے اب غریب نواز وہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں اس کی پہلی وجہ اجنبیوں کو نواز دے والا چونکہ ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا ہندوستان غریب نواز کا وطن نہ تھا اور انسان اجنبیوں کو نہیں نوازتا انسان نوازتا تو اپنوں کو ہے انسان کے پاس اگر تھوڑی سی خجوریں بھی دے دی جائے یا شرنی بھی دے دی جائے تو تقسیم کرنے والا اپنوں کو دیکھ کر تقسیم کرتا ہے مسکرا مسکرا کر تقسیم کرتا ہے لیکن غریب نواز غریب نواز کیوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب نواز پیدا ہوئے سنجر میں ان کا اصل وطن تھا مدینہ منورہ اور اگر اس کے بعد لے لے مدینہ منورہ کے بعد تو کربلا ان کا وطن تھا اس کے بعد اگر لے لے تو سنجر ان کا وطن تھا لیکن اللہ ہو اکبر سرکارِ غریب نواز نہ ہند میں پیدا ہوئے نہ ہند میں بڑے ہوئے نہ ہند میں پلے بڑے نہ ہندوستان میں کوئی رشتے داری تھی نہ ہندوستان میں اور پڑی تعلق تھا لیکن اللہ اکبر غریب نواز آئے اور آنے کے بعد ہندوستان والوں کو ان غریبوں کو اجنبیوں کو نوازا اور کس طرح نوازا کہ نبے لاکھوں سب سے بڑی دولت جسے کہتے ہیں یعنی ایمان اس ایمان سے نوازا اس طرح غریب نواز اس طرح بھی غریب نواز ہیں نارہ تکبیر نارہ رسالت خاجہ کا ہندوستان فیضانے سرکارے غریب نواز اجنبیوں کو نوازنے والے پردیسیوں کو نوازنے والے دیکھ وجہ ہم اور پھر یہاں ان لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں بے شک غریب نواز اللہ ہے بندہ نواز اللہ ہے گوث اللہ ہے داتا اللہ ہے مولانا بھی اللہ ہے لیکن اگر آپ کو یہ تکریف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہکے مشرک ہوتے ہیں یا داتا اللہ کو کہکے مشرک ہوتے ہیں یا گوث اللہ کو کہکے مشرک ہوتے ہیں آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے بندےوں کا مشرک ہو گیا اللہ جو وہ گوث ہے بندےوں کا مشرک ہو گیا تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے اگر آپ نے بندے کو مولانا کا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے اس کا مطلب کوئی بچا ہی نہیں تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر گوث اور داتا کی تعویل ہمارے لئے بھی کر لیا کریں ورنہ آپ تو شرک کا فتوہ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا نہیں ہے گوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے گوث عظم بھی ہے اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے مرین الدین اجمیری بھی ہے اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے اور جنہیں ہم بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں تو لوگ اس طریقے کی باتیں اُلجھاتے ہیں تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں غریب کا ایک مطلب بتا ہے مفلس بے سہارا بے مال اور لٹا پیٹا اور اس کا کوئی چارا نہ ہو بے چارا اب آپ کہیں گے کوئی غریب نواز کہتے ہیں تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں تو ان کو وہ نہیں نوازتے صرف غریبوں کو نوازتے ہیں تو پہلی بات یاد رکھیں ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلے گا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھیں آپ کے اور ہزار روپے جس کے پاس ہے سیکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا اسی طریقے جس کے پاس سیکڑوں ہیں تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا تو اب سرکار غریب نواز کی آستانے پر پادشاں بھی غریب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں اور تخت و تاج بادشاہوں کوئی نہیں کے دروازے سمجھے ہیں اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں اب آپ کے بعد سمجھ میں آئی جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں محمود گزدوی اگر مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے مگر مصطفی جانِ رحمت کے دروازے پر تو وہ بھکاری ہی ہے کہ وہ اپنی گلی میں وہ دوروا دار صدا ہو جو بھیگ لیے راہِ گدہ دیکھ رہا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں منتہ کا بھلا ہو اور منتہ تو ہے منتہ کوئی شاہوں میں دکھا دے منتہ تو ہے منتہ کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں سبھی غریب ہیں تو غریبوں کو نواز دیں مالیں یعنی جو انعمت جس کے پاس دیں اس کو وہ انعمت دیں مالیں اور حضور غریب نواز کی شان یہ ہے وہ بچپن سے غریب دیں اللہ 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 اور آگے بڑھ کے کہہ دو بچپن سے نہیں خاندانی غریب نواز ان کا خاندان ہی غریب نواز پورا خاندان گریب رسول اللہ سے لے کر سید قیاس الدین تک سید قیاس الدین سے لے کر خود غریب نواز اور نیچے آجا تو سرکار غریب نواز نے غریب نوازی کیسے کی آئیے دیکھیں اس عنوان پر آج مجھے بولنے کا شوق اس لیے ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے دلوں میں غریبوں سے نفرت پیدا ہو رہا ہے تھوڑی سی اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ غریبوں کے پسینی میں اس کو پدپو آنے لگتی ہے آج لوگ رشنے بھی ڈھونتے ہیں تو امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں بازوں میں بھی بیٹھتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں مسجد کے ٹرشٹی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں مدرزے کا متولی بھی بناتے ہیں امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں اگر آپ کو بات تلخ نہ لگے بولو یہ سچائی ہے کی نہیں ہے مالدار نماز کا پابن ہو یا نہ ہو اسے مسجد کا ٹرشٹی بنا دیا جاتا ہے اگر غریب ولی صفت بھی ہو اسے مسجد کا ٹرشٹی نہیں بنایا جاتا شادیوں کے اندر وہ عباش جو زناکار اور بدکار اور شرابی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ بدکار ہے زناکار ہے شرابی ہے لیکن اگر وہ آئے اس کے لئے لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں لیکن قریب نمازی اور نماز کا پابند ہو شریعت کا پابند ہو اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا مسلمانوں یاد رکھو اس کا مطلب ہم دولت کے پجاری ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہم مال کے پجاری ہو گئے ہیں اگر یہی فکر ہے کہ دولت دی سب کچھ ہے فرحول میں رمے فرق کیا رہ جاتا ہے نمرود میں رمے فرق کیا رہ جاتا ہے اللہ ہو اکبر ان کے لئے بھی دولت سب کچھ تھی ہمارے لئے بھی دولت سب کچھ ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج دیندار طبقہ بھی اگر خیریت پوچھتا ہے آج کے بہت سارے لوگ اگر خیریت بھی پوچھتے ہیں تو مو دیکھ کر کے اگر گریب مرید گریب مرید نیک اور متقی بھی ہو اسے مسافعہ کی سعادت بھی نصیب نہیں اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ وہ کنے گار اوباش اور ایاشوں تو ان کے بیماری میں بھی خیریتیں اچھی جاتی ہیں ان کے گھر تک جایا جاتا ہے لیکن نہیں نہیں ہمارے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاء نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ایک دربار تھا جہاں مالدار اور گریبی کوئی جوہ تفریق نہیں تھی جہاں گورے اور کالے کی کوئی تفریق نہیں تھی جہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی آج ہم نے یہود و نصارہ کی طرح آج ہم نے مشرقین کی طرح قوم کو باٹ رکھا ہے مالداروں کا معاملہ الگ ہے غریبوں کا معاملہ الگ ہے اور اللہ نے قرآن میں ذابطہ تا کیا نہ مالدار افزلے نہ غریب افزلے اگر مالدار میں تقویے تو مالدار افزل ہے اور قریب میں تقویے تو گریب افزل ہے گورے میں تقویے تو گور افزل ہے گالے میں تقویے تو گال افزل ہے اسی لیے تو نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے گورے خوبصورت حرم کے مقابلے کھڑے یا فام بلال مقابلے کی چھت سے کھڑا آج رشتہ داریاں بھی تیہ ہوتی ہیں تو غریبی اور امیری کی بنیاد پر تیہ ہوتی ہے اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا ورنہ جس دن میری قوم مال کو سب کچھ سمجھ لے گی اس دن فرعونیت جنم لے گی جنم کیا لے گی فرعونیت جنم لے چکی ہے نمرودیت جنم لے چکی ہے یزیدیت جنم لے چکی ہے مال برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت بری ہے اور اگر اللہ نے مال دے دیا ہے مال سے محبت نہ کرو بے شمار اولیاء جو مالدار تھے لیکن وہ مالدار ہو کر بھی کبھی انہوں نے مالداری کو احمد نہیں دی آج آپ دیکھیں یہاں عورتیں اور خباتن بھی موجود ہیں اگر عورتیں کسی شادی کے فنکشن میں یا ولیمہ کی محفل میں اگر وہ زیورات پہن کر چلی جائے اور وہاں پر کوئی قریب عورت وغیر زیور کیائے تو عورتیں اس کا مزاں پڑانے کے لیے اس سے قصدن پشتیے بھابی کیا بات ہے آج آپ زیور پہننا پھول گئی حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیورات ہے نہیں اس کے پاس زیورات ہے نہیں اچھے کپڑے ہیں نہیں پھر بھی اس کا مزاں پڑانے کی لیے اس سے پشتی ہے تاکہ اس کا دل دکھے اور اچھی طرح یاد رکھنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشان ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ انسان کے سینے سے لے کر دل تک تقریباً اسی پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو گویا کہ اسی فرشتوں کو تم تقریب مہنچاتے ہو اسی فرشتوں کو تم ناراض کرتے ہو اسی فرشتوں کو تم جو ہے وہ ان کی ناراضگی مول لیتے ہو عزیت مہنچاتے ہو اور وہ اسی فرشتے تو اپنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دیا ساری عبادتیں ایک دھری کے دھری رہ جائے گی صرف ایک مومن کا دل دکھانے کی بنیاد پر انسان جہنم میں ڈال گیا ایک مومن کی بات کرو ایک مومن زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے زندگی میں کاؤنٹ کر لینا کتنوں کا دل دکھایا ہے ایک مومن کا دل دکھانے کی اس سابع عبادتیں دھری کے دری رہ جائے گی آج ہم نے دلوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہمارے ہمسائے پڑو سیم سے ناراض ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ